بتائیں سر ابھی تک کوئی سنکردیپ ایسا ہے نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنے کی خراب ہوگا میں بار بار اس لئے بور رہا ہوں آج بھی ہم نے نیچے کھلنے کے طرح لے نہیں ہے کلیر کٹ آپ کو لینے کی رینج میں آپ کو دیماغ نہیں لگانا ہے خالی یہ ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لینا کہا ہے اور لینا پہلے سپورٹ رینج میں ہی لے لینا ہے امپورٹنٹ تک تو آتا ہی نہیں ہے تو سمپل چیزیں دیں پہلے ڈیٹا بتا دوں سترہ آٹھ سو کے نیچے بند نہیں ہوں گے اب آپ کو کہ سترہ آٹھ سو پوٹنٹ دور ہم کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے سترہ آٹھ سو اب سے لے کر تین بجے تک میک اور بریکہ تین بج کے پانچ منٹ ہے اور یہ بہت انٹرسنگ چیزیں دیپ آج صبح بھی میں آپ کو یہ بہتا تھا آپ کو سترہ آٹھ سو سے گھنا ہے کہ آپ مندی میں اگنی ہے کریکٹ اس وقت آپ تیس پوٹنٹ تیجی میں ہے کونفیڈنس رکھئے اور اگر تین بجے تک تین بجے کے پانچ منٹ کیونکہ آپ نکل چکے سترہ نو سو کے اوپر اگر رہ گئے سنیے گا دھیان سے آج ہی اب آپ سو جان رہے ہیں کیوں بول رہا ہوں سترہ نو سو کے کال پر ایک کروڑ سرسٹھ لاک شیر ہے ایک کروڑ ستر لاک شیر قریبا ہائیسٹ ہے اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں چھوٹی سی ایک بادہ ہے چھوٹی سی نہیں بڑی بادہ ہے لیکن وہ پار کر گیا تو ایسا جوڑ سے بھاگے گا آج ہی اٹھا جا دکھائے گا وہ ہے سترہ نو سو پچاس کی کیسے سترہ نو سو پچاس پہ ایک کروڑ گیارہ لاک شیر سرسے آج کال رہیٹر ہے سو اب آپ یہ جکھو سترہ نو سو پچاس تک آپ کے کال رہیٹر کتنے ہو گئے ساڑھے تین کروڑ سوری ساڑھے تین دھائی کروڑ شیر جو آج ہی ایک سپائری ہے اسی لئے آپ کو کیا چاہیے آپ سترہ نو سو پچاس پار کر جائے اگر سترہ نو سو پچاس پار کر جائے تین بج کے پانچ میٹ کے پہلے تب تو ہنڈیٹ پرسنٹ آج اٹھا جار آنے کے پورے چانس ہے اب اٹھا جار کا مطلب وہ ایسا مطلب سنچوریو کے سترہ نو سو ننجانو آپ اٹھا جار نہیں مانو گے اتنا بھی بے رحمت ہونا مطلب اٹھا جار کے آس پاس آپ کا پہنچ جائے گا کیونکہ شورٹ ابھی بھی بہت آج بہت سارے ہو گئے سترہ نو سو پہ آج ایک کروڑ سات لاک شیر شورٹ جھوڑے ہیں ٹھیک ہے ہم مان لیتا ہے کہ وہ آج آج کی لئے ہے ایسا نہیں کہ لمبا رکھنا ان کو سب آج ہی کر جائیں گے لیکن پھر بھی ہے تو سہی نا یہ گرنے نہیں دیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ مجبوط کلوزنگ دیکھتے ہو ملے گی سترہ نو سو کے اوپر ملے گی ہو سکتا ہے ہم اور بہتر سترہ نو سو پچاس کے اوپر بھی دیکھ لیں تو سترہ نو سو پچاس ہلکی فل کی رکاوٹ ہے جہاں پہنچ گیا لگتا ہے اٹھرہ جار آج چھونے کا یا اس کی طرف پانچ دس پوائنٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ادھر جانے کا من نفٹی کا صاف دکھ رہا ہے یہ ڈیٹا میں نظر آ رہا ہے اوپر سے ڈاو فیچر بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو چھوٹی رکاوٹ سترہ نو سو پچاس ہے اس کے بعد پار کر کے ٹک جائے تو اب میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں چونکہ آپ سترہ نو سو چالیس پہ آگئے ہیں تین بجے تک سترہ نو سو پچاس کو ہول کرنا ہے آپ کو اوپر وہ پار کر دیا تو اٹھہ جار آج کے آج ہی آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئیے بینک ٹیم انچالیس ہیار پانچ سو باوند پہ ہیں پہلی چیز سٹرونگ سپورٹ جو ان آپ کہوں انچالیس تین سو سے انچالیس چار سو کی رینج میں اس کے نیچے جائے گئی نہیں اور انچالیس چار سو پر ایک سٹھ لاکھ شیروں کا اوپن انٹرسٹ ہے ہائیسٹ ہے بینک نفٹی میں یہ سو پوائنٹ کی رینج تین سو چار سو ملا کے دیپ سو چو ایک کروڑ دس لاکھ شیروں کا اوپن انٹرسٹ ہے دونوں سے سٹرائک پہ آج میں ہائیسٹ اوپن انٹرسٹ سو پوائنٹ کی رینج میں ہوں انچالیس چار سو پہ ہائیسٹ اوپن انٹرسٹ ہے پٹ میں انچالیس پانچ سو پہ ہائیسٹ اوپن انٹرسٹ ہے کولز میں اور مجھے کی بات دیکھیں تین بجے پہلے آپ انچالیس پانچ سو کے اوپر ٹک گئے چھہ سو کے اوپر واپس انچالیس چھہ سو پہ نکلتا ہے جو یہاں سے چالیس پوائنٹ دور ہے یہ اگریسیو شورٹ کورنگ تیار کرے گا تب آپ کا انچالیس چھہ سو پچھتر اور انچالیس سات سو پچاس کا ٹارگٹ آج ہی آ جائے گا بڑے ٹارگٹس ہیں یہ شورٹ کورنگ کے لئے تیار ہو رہا ہے اور یہ شورٹ کورنگ دو وجہ سے ہو رہی ہے تین پہلا ڈیٹا کی وجہ سے دوسرا ایکسپائیری کی وجہ سے یہ دونوں تو پہلے بھی تھے اور تیسرا دعو فیوچرز کی وجہ سے سو آگے آخری پون گھنٹے میں ہم اچھی شورٹ کورنگ کے لئے فائی وقس کے لئے تیار ہوتے دیکھ رہے ہیں باقی شورٹ کی وجہ